اسلام علیکم ویڈیو 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 یہ ہے کہ میں اسے ایک پوٹنچو میٹر کے ساتھ کنٹ کر دوں اور وہاں سے ہم پوٹنچو میٹر کی نوپ کو روٹیٹ کریں تو ہم ڈیفرنٹ ویلیز لے سکتے ہیں اس کی کنٹراسٹ کی تو ہم یہ دونوں میتھرز دیکھیں گے ابھی میں اس کو اپنا دینو بورڈ کی پن نمبر نائن کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں جو فورٹھ پن ہے وہ ہے ریجسٹر سلیکٹ اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لسی ڈی کے دو موڈز ہوتے ہیں ایک کمانڈ موڈ اور دوسرا ڈیٹا موڈ کمانڈ موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لسی ڈی کو کمانڈ دیتے ہیں جس طرح اپنی لسی ڈی میں اگر کچھ پرنٹ ہوا ہوئے تو اس کو کلیر کروا دو یا کرسل موف کرا دو تو یہ کمانڈ موڈ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے ڈیٹا موڈ جس میں ڈیٹا پیر ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ان دونوں موڈز کو شفٹ کرتی رہے گی تو ہمیں جس اسے اپنے آڈینو پورٹ کے ڈیجیٹل پن نمبر 12 کے ساتھ کنٹ کر دینا ہے اس کے بعد جو فیفت پن ہے وہ ہے ریڈ اور رائٹ رائٹ کا مطلب ہے کہ آل سی ڈی کے اوپر کچھ ڈسپلی کروانا اور اگر ہم نے رائٹ کرنا ہے تو ہمیں اس پن کو گراؤنڈ کے ساتھ اٹائچ کرنا ہے اور اگر ہم نے ریڈ کروانا ہے یعنی ایل سی ڈی کے اوپر کچھ آلریٹ پرنٹ ہوا ہوا ہے اور اسے ہم اپنے آڈینو آئی ڈی کے اندر لانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم اسے 5 وولٹ کے ساتھ کنٹ کریں گے آج ہم نے ایل سی ڈی میں پرنٹ کروانا ہے تو ہم آر ڈی بلو پن کو گراؤنڈ کے ساتھ اٹائچ کر دیں گے اس کے بعد جو پن ہے وہ ہے ای پن یعنی یہ اینیبل پن ہے یہ ڈیٹا کو انیبل کرتی ہے اسے ہمیں اپنے آڈینو بورٹ کے پن نمبر 11 کے ساتھ اٹائچ کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس دی 0 سے لے کر دی 7 تک 8 ڈیٹا پنز آ رہی ہیں ہم نے دی 7, دی 6, دی 5 اور دی 4 کو کنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دی 7 کو آڈینو بورٹ کی پن نمبر 2 کے ساتھ اٹائچ کر دیں گے اس کے بعد دی 6 کو آڈینو بورٹ کی پن نمبر 3 کے ساتھ پھر ڈی 5 کو پن نمبر 4 کے ساتھ اور لاسٹ میں ڈی 4 کو پن نمبر 5 کے ساتھ مجھے یہاں پر جیسے ہم اپنے اس پر آٹیچ کریں گے تو یہاں پر LCD کے لائٹ اون ہو جائے گی وڈا آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اس کے لینک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کوٹ کو سمجھانے سے پہلے جو آڈینو کی آئی ڈی کے اندر کچھ کوٹ ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو فائل کے اندر اگزیمپل کے اندر جانا ہے اس کے بعد نیچے لیکوڈ کرسل لکھا ہوگا یہاں پر آپ کو کافی زیادہ کوٹس مل جائیں گے میں نے ان کوٹس کو سمرائز کر کے یہاں پر لکھا ہے تو سب سے پہلے ہیش انکلوڈ لکھنا ہے اس کے بعد لیکوڈ کرسل.ح لکھنا ہے یہ ہم نے لیکوڈ کرسل کی جو لائبریری ہے اس کو انکلوڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے کچھ انٹیجرز لکلیر کیا ہیں اور اس کو میں نے کونسٹنٹ دے دیا ہے کونسٹ یعنی ان کی ویلیس چین نہیں ہوں گی اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ریجیسٹر سیلیکٹ والی جو پن تھی آر ایس والی اس کو میں نے پن نیمبر ٹویلو کے ساتھ اٹیج کیا تھا تو یہاں پر میں نے ٹویلو کو آر ایس کے اندر سٹور کروا دیا ہے اسی طرح اینیبل والی ٹویلیون کے ساتھ اور جو ڈیٹا پنس تھیں دی فور دی فائف دی سکس دی سیون اسے میں نے فائف فور تھری ٹو اسی طرح اپنے لکھ دینا ہے اس کے اندر میں نے نام دیا ہے میل سیڈ آپ کوئی بھی اپنی مزید سے نام لکھ سکتے ہیں یہاں پر اور بیکٹس کے اندر میں نے پنس لکھتی ہیں ریجیسٹر سیلیکٹ اینیبل اس کے بعد چار ڈیٹا پنس وائٹ شٹ اپ کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر میں نے پھر اپنے میل سیڈ اپنے جو لسیڈ کا نام تھا سکتا ہے اس کے بعد بگن لکھا ہے یہ بگن فنکشن ہے ہمارے لسیڈ کو چلانے کے لئے اور اس کے اندر دو پیرامیٹرز ہیں سکسٹین کا مطلب سکسٹین کولمز اور ٹو کا مطلب ٹو روز ہو سکتا ہے آپ کی لسیڈ میں ٹونٹی کولمز ہوں تو آپ نے ٹونٹی لکھ دینا ہے اور اگر فور روز ہیں تو فور لکھ دینا ہے اس کے بعد پھر پر پر پرنٹ فنکشن کال کیا ہے اور یہ ہماری LCD کے اوپر پرنٹ کروا دے گا تو یہاں پر میں نے اپنے چینل کا نام گلوپل سپائی ہاوک پرنٹ کروایا ہے وائیڈ لوگ کو خالی رہنے دیا ہے یعنی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہاں پر جو ہماری کنٹراسٹ علی پین تھی میں اس سے بھی ڈکلیر کروا دوں تو کنٹراسٹ کو ہم لکھتے ہیں CT کے ساتھ اور ایکول ڈال کے پین نمبر نائن کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کیا تھا تو نائن لکھتے تھے ہیں یہاں پر اور وارڈ شیٹ اپ کے اندر آکے ہم انالوگ رائٹ فنکشن کال کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم کنٹراسٹ پین کو ویلیو دیتے تھے ہیں ففٹی اب اسے رن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے چینل کا نام ڈسپلی ہو چکا ہے اچھا یہاں پر میری وائیرز کچھ ہل گئی تھی تو میں نے دوبارہ کنیکشنز کیا ہے بلکل سیم ویسی کنیکشنز جس طرح میں نے پہلے کیا تھے یہاں پر یہ جو یہ ویلی ریڈ وائیر ہے کنٹراسٹ والی وی نوٹ والی وہ ہم نے پن نمبر نائن کے ساتھ کنیکشن کیے تھی اور اب اپنے کوڈ میں انالوگ رائٹ میں اس کی ویلیوز چینج کریں گے تو اس کی کنٹراسٹ چینج ہوتی رہ گی اس وقت آپ نے دیکھا کہ ففٹی بھی ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے کنٹراسٹ تو اب ہم اس کو پوٹنشو میٹر کے ساتھ کنیکشن کرتے ہیں پوٹنشو میٹر کو کنیکشن کرنا بلکل سیمپل ہے جو اس کی میڈل والی پن ہے وہ ہم نے اس کی کنٹراسٹ کے ساتھ لگا دینای ہے اور ایک پن کوئی بھی پن آپ فائی وولڈ کے ساتھ کنیکشن کر دیں اور دوسری آپ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکشن کر دیں فور ایزمپل میں یہ والی پن فائی وولڈ کے ساتھ کنیکشن کر دیتا ہوں اور یہ والی پن گراؤنڈ کے ساتھ اب اس کی نوپ کو چینج کر کے دیکھتے ہیں اب یہاں پر ہم اپنی مرضی سے اس کی کنٹراسٹ کو سیٹ کر دیتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ نے برائٹنس کو چینج کرنا ہے تو برائٹنس کی جو گراؤنڈ والی پن ہے پن نمبر سکسٹین اس کو آپ نے پوٹنشو میٹر کی میڈر والی پن کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے اور باقی جو دو پنس ہیں اس میں سے ایک پن کو فائی وولڈ کے ساتھ اور ایک کو گراؤنڈ کے ساتھ تو اسی طرح اس کی برائٹنس بھی چینج ہوتی رہے گی دوسرے کوٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی میں نے لیکوڈ کرسل کی لائبریٹر کو انکلوڈ کیا ہے اس کے بعد پھر وہ انٹیجرز ہمارے بچھلے کوٹ کی طرح ہے وارڈ شٹ اپ بھی سیم ہے بس یہاں پر میں نے ڈیلے دے دیا ہے ون تھاؤزن ملی سیکنڈ کا یا ون سیکنڈ کا یعنی سب سے پہلا گلوبل سپائی ہاک پرینٹ ہوگا اس کے بعد پھر ایک سیکنڈ کا ڈیلے ہوگا یعنی ایک سیکنڈ کے لیے ویٹ کرے گا اس کے بعد پھر وارڈ لوب کی طرف جائے گا اور وارڈ لوب میں ہم نے فور لوک کال کی ہے اور اس کے اندر ایک انٹیجر ڈکلے کیا ہے جس کا نام ہے پوزیشن اور اس کی ویلی کو زیرو کے ایک رکھا ہے اور کنڈیشن ہم نے دی ہے کہ جو پوزیشن کی ویلی ہے وہ ففٹین سے لیس ہے اور ہر دفعہ پوزیشن کو ایک ایک انکریمنٹ دیتے جا رہے ہیں پلس پلس کا مطلب ہوتا ہے انکریمنٹ ون بائی ون تو سب سے پہلے اس کی ویلی زیرو ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ فنکشن کال کیا ہے سکرول ڈسپلی لیفٹ یعنی لیفٹ کی طرف ایک کریکٹر ہمارا موو ہو جائے گا اور اس کے بعد میں نے ڈیلے دیا ہے فور ہنڈرڈ ملی سیکنڈ کا پھر اگین یہ لوب رن ہوگی اور اس دفعہ پوزیشن کی ویلی ون ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر ہم نے انکریمنٹ دیا ہوا ہے پھر اس کے بعد ایک اور کریکٹر لیفٹ کی طرف موو کر جائے گا اس کو پھر فور ہنڈرڈ ملی سیکنڈ کا ڈیلے ہوگا اور اس طرح یہ لوب رن کرتے جائے گی جب تک یہ پوزیشن کی ویلی 15 ہو جائے گی اور پھر یہ لوب سے اگزیٹ کر جائے گا اس کے بعد پھر ایک فور لوپ کال کی ہے اور اس کے اندر ہم نے اب اس دفعہ کنڈیشن رکھی ہے 31 اگر آپ گنے تو ٹوٹل ہمارے جو کریکٹر کولمز ہیں وہ 16 ہے اور جو گلوبل سپا ہاک کو اگر آپ گنے انکلوڈنگ سپیسز تو یہ ٹوٹل 15 ہے تو 16 پلس 15 31 تو اس لیے یہاں پر ہم نے 31 لکھا ہے اس کے بعد پھر فور لوپ کال کی ہے اور اس دفعہ ہم نے اس کو لیفٹ کی طرف اگین موو کروایا ہے تاکہ اب ہمارا سکرین کے اوپر واپس آ جائے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا گلوبل سپا ہاک موو کر رہا ہے اور اگر میں نو بھی لاؤں تک کنٹراسٹ ہیلتی ہے تو یہ تا آج کا ہمارا ٹوٹوریل امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ